سور مومنون اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور وہاں کے ثواب اور عذاب وغیرہ کو انہوں نے جھٹلا دیا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا یعنی بعض کفار جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی عیش اور نعمت دنیا عطا فرمائی تھی اپنے نبی کے نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے وہ کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی یہاں پر فرمایا گیا کہ جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار تھے جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا تھا کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں اللہ نے نعمتیں دی تھی تو اس غرور میں مبتلا تھے اور انہوں نے نبی کی توہین و بیعت بھی کی اور کہا یہ تو صرف تمہارے جیسا بشر ہے یَأْقُلُ مِمَّا تَأْقُلُونَ مِنْهُمْ جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے ان باطن کے اندھوں نے نبوت کے کمالات کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے عصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے یہ بنیاد ان کی گمراہی کی ہوئی اس وجہ سے گمراہ ہوئے اگر یہ کھانے پینے کے عصاف دیکھ کر نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھتے نبوت کے کمالات پر توجہ کرتے تو یہ ایمان لے آتے چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ اس میں کہنے لگے وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو فرماورداری کرو اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو نقصان اٹھانے والے ہو اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤگے وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اور مٹی اور ہڈیا ہو جاؤگے اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ اس کے بعد پھر نکالے جاؤگے یعنی کیا تم قبروں سے پھر زندہ ہو کر دوبارہ میدان قیامت میں اٹھو گے یہ نبی تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون کتنی دور ہے کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کتنوں دور ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے یعنی انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت برید اور دور جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں اور اسی خیال باطل کی بنا پر کہنے لگے انہی اللہ حیاتنا الدنیا وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں صرف اتنا ہی ہے نموت و نحیہ کہ ہم مرتے جیتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے وما نحن بمبعوثین اور ہمیں اٹھنا نہیں یعنی انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں اپنے رسول کی نسبت انہوں نے یہ کہا وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی وما نحن لہو بمؤمنین اور ہم اسے ماننے کے نہیں نبی علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو ان کے حق میں بددعا کی اور بارگاہ الہی میں قالا عرض کی رب سرنی بما کذبون اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا قالا اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پشتاتے ہوئے یعنی ان قریب یہ نادم ہوں گے اپنے کفر پر اپنی تقزیب پر جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے فَأَخَذَتُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ تو انہیں آلیہ سچی چنگار نے زوردار سچی آواز نے انہیں پکڑ لیا یعنی وہ عذاب میں اور ہلاک میں گرفتار کیے گئے فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً تو ہم نے انہیں گھاس کڑا کر دیا یعنی وہ ہلاک ہو کر گھاس کڑے کی طرح ہو گئے فَبُعْدَلْ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو دور ہوں ظالم لوگ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں انبیاء کو جھٹلانے والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرین پھر ان کے بعد ہم نے اور قوم پیدا کی نوح علیہ السلام اور حضرتِ حود علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم صالح قوم لوت قوم شعیب وغیرہ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی امت اپنی میعات سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے یعنی جس کے لیے ہلاکت کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوگا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا تَتْرَا پیدر پہ قُلَّمَا جَاءَ اُمَّتَ الرَّسُولُهَا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا قَذَّبُوهُ انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر وہ ایمان نہ لائے فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدَا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیئے یعنی باد والوں کو بھی پہلو کی طرح ہلاک کر دیا وَجَعْلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا اور انہیں کہانیا کر ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کی عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو فَبُعْدَلْ لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ تو دور ہوں وہ لوگ کے ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی آیتوں اور روشن سنت کے ساتھ بھیجا جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا اور عصے سے عزدہ کا موجزہ ظاہر ہوتا آپ کو ید بیدہ عطا فرمایا کہ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو سورہ سزادہ روشن ہو جاتا اور کئی معزاد آپ کو عطا فرمائے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ اور اس کے درباریوں کی طرف فَسْتَكْبَرُوْ تو انہوں نے غرور کیا اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے وَكَانُوا قَوْمًا عَعْلِينَ اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے وہ غالب آ چکے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی فَقَالُوا تو وہ بُلے أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِسْلِنَا کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام پر وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے یعنی ان کی قوم ہماری غلام ہے بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے تو یہ کیسے گوارہ ہو کہ جو قوم ہماری غلام ہے اسی کے دو آدمیوں پر ہم ایمان لا کر ان کے متی و فرمانوردار بن جائیں فَقَذَّبُوْهُمَا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَقَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ تو ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے یعنی وہ ہلاک ہو گئے اور غرق انہیں کر دیا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَةِ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت شریف فیرون اور فیرونیوں کی ہلاکت کے بعد لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ کہ ان کو ہدایت ہو بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہو زندگی گزارنے کے اصول سمجھ میں آئیں وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَا اور ہم نے مریم اور اس کی بیٹے کو نشانی کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کی نشانی بنایا وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانے بلند زمین سے مراد یا تو بہت المقدس ہے یا شام میں جو علاقہ دمشق ہے وہ مراد ہے یا فلسطین ہے اس میں کئی اقوال ہیں ذاتی قرار جہاں بسنے کا مقام یعنی زمین ہموار فراخ پھلوں والے جس میں رہنے والے آسانی سے رہ سکتے ہیں سور مومنون کا تیسہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے